ایک ساوی پگڑی والا بابا واقعی بابا تھا بیچارہ وہ کہتا ہے کہ میں قادری صاحب کی اجتماع میں گیا تو میرا موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا تو جب امیر اہل سنت کے دیدار کا وقت آیا تو میں نے کہا پاپا موبائل چارجنگ کا بہت پرابلم ہے آپ کے اجتماع میں تو پاپا نے میرا ہاتھ لیا موبائل اس کے اندر رکھا اور بارہ منٹ تک دبائے رکھا بارہ منٹ دبانے کے بعد بابا کے پرانس فارمر سے ایسی وولٹیج اندر گئی تینے منٹ لنگے دوبارہ چارجنگی کرنا پیا السلام علیکم ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موبائل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی چارجنگ ہو رہی ہے اور اچھی طرح دیکھیں اس میں کسی قسم کا کہیں کوئی چارجر نہیں لگا ہوا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہو گئے کہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے ایک صاحب اس طرح سے اپنا موبائل دکھا رہے ہیں اور اس میں یہ بیٹری کے سیل چل رہے ہیں چارجنگ ہو رہی ہے بغیر چارجر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مولانا صاحب تھے ہمارے حضرت صاحب تھے ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد سے یہ چارجنگ ہو رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے الحمدللہ یہ بہت پیاری مدنی بہار جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے اسلام بھائی محمد قاسم اتاری الحمدللہ ربی النوش شریف 1436 بمطابق 2014 جنوری میں امیر علی سنت کی ملاقات کے لیے بارہ دن کے مدنی کافلے میں پیزان مدینہ باول مدینہ حاضر تھے تو جب ان کی امیر علی سنت سے ملاقات ہوئی تو امیر علی سنت کی بارگاہ میں انہوں نے ارز کیا باپا یہاں پہ موبائل چارج کرنے کا بہت مسئلہ ہے تو امیر علی سنت دامت برکاتم العالیہ نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیے تقریباً گیارہ سے بارہ منٹ ان کے ہاتھ میں ہاتھ باپا کا تھا الحمدللہ اس کی برکت سے کہ آج تقریباً مارچ کی بارہ تاریخ ہے اور الحمدللہ جنوری سے لے کہ یہ مارچ تک ان کو موبائل چارج نہیں کرنا پڑا اور خود ما خود آٹومیٹک طریقے سے ان کا موبائل خود ما خود جو ہے نا قدرتی طور پر چارج ہو رہا ہے یہ دیکھئے ان کا موبائل تو بھئی ایسی کوئی کرامت نہیں ہے یہ لوگوں کو میز گائٹ کیا جا رہا ہے یہ موبائل میں بعض وقت کسی بھی موبائل میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان لوگوں کو مذہبی طور پر گمراہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے کتنا بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے یہ اس طرح سے دین ثابت نہیں ہوتا اس طرح سے مذہب ثابت نہیں ہوتا نہ اس طرح سے جماعتیں بنانی پاپا سے کہو اس سماع کے اندر جتنی لائٹنگ ہے ساری تارے کاٹ کے اس کو بھی آدھا گھنٹہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہے ساری لائٹیں جلیں گی اس باپا کے گھر کا فریج بابے کی امگلی سے چلتا ہے یا واپنا کی لائن سے اندے ہو گئی ہے قوم اور جب اس طرح اس طرح پیر پرستی غالب آ جاتی ہے پھر پیر جلال میں آکے برا بھلا بھی کہہ دے تو نیچے سے سبحان اللہ یا دیج باپا جی جلالی باپ ہے گال بھی کردے گا تو ساڑھا کم ہو جانے بھائی یہ پیر پرستی ہے یہ شخصیت پرستی ہے یہ جھوٹی کرانتے ہیں یہ من گھڑک کس سے صرف دکانداری کے لیے چندوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور چندوں کے در یہی لوگوں کی آخرت کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا وا ہے